دوستو آدھا میں فہیمالہ فالتوباق کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جب سے ہماری فلم انڈسٹری وجود میں آئی ہے تب سے موسیقی اور نغمے اس کا ایک بہت اہم حصہ رہے ہیں بہت کم ہی ایسی فلمیں ہوں گی جن میں موسیقی یا نغمے نہیں ہوتے ہوں ایک گیتکار بول لکھتا ہے اور ایک موسیقیار اس پر اپنی دھن بناتا ہے جب یہ گیت یا نغمہ مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے تو اسے کسی فلمی اداکار پر پکچر آئیز کیا جاتا ہے خیر ان باتوں سے تو آپ باخف ہوں گے آپ نے کہیں سنا ہوگا یا پھر پڑا ہوگا آج جس مہمان کو میں نے اپنے اس ٹاک شو پر بلایا ہے وہ موسیق دیریکٹر ہے اور ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ کئی اور موسیق دیریکٹرز کو جو نئے لڑکے آتے ہیں انڈسٹری میں اور سنگرز کو لیریسز کو گیت کار ان سب کو انہوں نے ٹریننگ بھی دی ہے یہ ہے راجہ راجشور صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہماری فلم انڈسٹری میں نغمیں کس طرح بنتے ہیں اور ہم تک کیسے پہنچتے ہیں جناب آداب آپ کا ہمارے ٹاک شو پر بہت بہت استقبال ہے آداب فہیم بابا فہیم بابا سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جس وقت میں آپ کے شہر میں تشریف لائیا ہوں جیسے ہی ائرپورٹ سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں بس لوگوں کے سروں کا ایک سمندر دور تک وہاں پہ ایک آواز آئی فہیم بابا ایک لڑکے نے کہا راجو بھائی راجو بھائی تو اس لڑکے کی ماں نے اس لڑکے سے کہا راجو بھائی نہیں راجو کہو راجو کہو کیا بابا فہیم بابا میرا یہاں آنا آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کے ناظرین کے لیے بھی بڑے فقر کی بات ہے بے شک بے شک میں آپ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کافی اچھی اردو بولتے ہو فہیم بابا تو نہیں بس کوشش کر لیتا ہوں اور ویسے آپ بھی بہت اچھی اردو بولتے ہیں فہیم بابا آپ کیا اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کریں اور ایسے میں نے انگلیش میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے پر اردو ایک جذبہ تھا شوق تھا جس کی وجہ سے میں نے اردو سیکھا صحیح فرمایا آپ نے ہمارے جو بزرگ تھے نا فہیم بابا وہ بھی اردو سے کافی دلچسپی رکھتے تھے اردو پڑھا کرتے تھے اردو لکھا کرتے تھے لیکن یہ آج کل کے لڑکوں کو پتا نہیں اردو کو تو دفن ہی کر دے رہی ہے بڑی ہی میٹھی زمان ہے اردو یہ ابھی آپ نغمہ جو سنا رہے تھے بڑا فہیم بابا آپ کو پرانے گانوں میں موسیقی میں دلچسپی ہے آپ کو ایسی کوئی خاص دلچسپی نہیں بس کبھی کبھار یوں ہی سن لیتا ہوں تو پھر یہ انٹرویو کا بہت مزا آئے گا آگے بہت مزا آئے گا ابھی جو میں گانا گا رہا تھا وہ کیسا لگا فہیم بابا خوبصورت گانا ہے آپ نے گایا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے گایا نہیں فہیم بابا اس سے تو گوایا گیا ہے یہ گانا گوایا ہاں مطلب ایک رات مجھے فون کیا راحت نے راحت نے آپ کو کال کیا ہاں راحت نے مجھے کال کیا کہنے لگا کہ راجو بھائی مجھے گانا چاہیے کچھ لکھو راجو بھائی میرے لیے بہت اسرار کیا بہت اسرار کیا تب میں نے اسے یہ گانا دیا یعنی رشکے خمر ہاں تیرے رشکے خمر میں نے دیا اسے ہوگا تب ہی تو گایا یہ لڑکا پوچھ لے آپ راحت سے کس نے گوایا میں میں راحت کو نہیں جانتا راحت کو نہیں جانتے بڑے بے ذوق ہیں فہیم بابا میرا مطلب اس طرح سے نہیں جانتا میں نے ان کے راحت فتح علی خان صاحب کے نغمے سنے ہیں ایک دو لیکن ایسے تعلقات نہیں ہے کہ میں ان سے کوئی فون کر کے پوچھوں کہ آپ نے گوایا ہے یا پھر تو پھر بڑا مزا آئیں گا فہیم بابا پھر اس اس نغمے کو جو بھی آپ گا رہے تھے نصرت چوتہ علی خان صاحب نے کئی سال پہلے ایک خوالی کی شکل میں گیا تھا نصرت کا نام نہیں لینا تھا فہیم بابا کیوں نہیں لینا جہیدہ میری پرانی یاد تازہ ہوئی مجھے وہ پرانا شیر یاد آگیا جی ارشاد یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھیند لیں مجھ سے میرا حافظہ نصرت اور میں ایسے تھے جانتے تھے آپ کیا بات کریں فہیم بابا انہیں ہندوستان کون لے کر رہا ہے ہری آپ کے سامنے اتنی بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے لوگوں کو خوالی کا شوق ہی نہیں ہے اچھا تو آپ نے کچھ میں نے کہا نہیں نصرت تمہیں ہندوستان چلنا چاہیے وہاں کے لوگ بھی خوالی بہت پسند کرتے ہیں انہیں تو ہندوستان ہم نے لایا ہے آپ خان صاحب کو ہندوستان لے کر آئے ہیں ہاں ہم نے لایا ہے ہندوستان اور کافی فلم میں ان سے گانے بھی گوایا ہے آپ نے گوایا ہے ہاں ہم ہم کہہ رہے ہیں نا فہیم بابا آپ سے کہ آپ کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے آپ کو جاننا چاہیے میں شاید تھوڑا 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 جان رہا ہوں شاید تو وہ کیا گوایا تھا آپ نے نصرت سے سب سے پہلے ہم نے ایک سینما میں گوایا تھا سینما میں ہاں کافی مشہور گانا تھا نصرت کا دولے کا سہرہ سہانا لگتا ہے گاہ پر سناؤں تمہیں دولے کا سہرہ تمہیں پہتا ہے با ناو موسیقی موسیقی دولے کا سہرہ سہانا لگتا ہے دلہن کا تو دل دیوانا لگتا ہے دولے کا سہرہ سہانا لگتا ہے دلہن کا تو دل دیوانا لگتا ہے آہ یہ گانا فہیم بابا میں نے گوایا ہے پر یہ دولے کا سہرہ اس کی دھنگ تو بنے تھی ندیم شروع بڑھنے تم ندیم کی بات کر رہے ہو کون ندیم شروع فہیم بابا پتا نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا میں اتنا کام کرتا ہوں نا شاید یہ میں اس کو ندیم کو دیا تھا یہ دھن ندیم شروع کو دیا تھا ندیم شروع آپ نے بنا کر دی تھی ہاں میں نے یہ دی تھی میں نے یہ دی تھی شاید وہ ہی گایا ہوگا ندیم کو تو ہم اتنا سکھائے ہیں فہیم بابا وہ بیٹھے جاتا تھا بس ہمارے دربار پہ ہم تبھی سمجھ گئے کہ یہ لڑکا ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا اور بہت دور تک جائے گا پتا ہے نا تمہیں کتنی دور گیا ہے وہ سمجھ گیا بہت دور گیا ہے تو یہ ندیم اور دکھو بھی آپ پہلے مجھے بات کرنے دے پہلے مجھے بابا کہ یہ جو نام ہے نا ندیم شمن یہ نہیں میں نے ہی دیا ہے اسے کیوں آپ نے دیا ہاں اب ندیم بلے تو اس میں خوم کا جذبہ دیش سے محبت نہیں ہی آ رہی تھی تو میں نے اس کے نام کے ساتھ شمن لگا دیا ندیم کے ساتھ آپ نے کہا شرمن لگا دیا شمن لگا دیا کیسی عجیب بات کر رہے ہیں ندیم اور شرمن جو الگ الگ لوگ ہیں اچھا دو الگ الگ لوگ ہیں شاید وہ کوئی شمن نام کے عدمی کو رکھ لیا ہوگا ایسا کچھ ہوگا فہم بابا ایسا کچھ نہیں ہے ندیم اور شرمن دو الگ الگ لوگ ہیں اور دونوں مل کر ہی شروع سے میوزک دے رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا شاید میرا حافظہ کچھ کمزور ہو جا رہا ہوگا وہ ابھی جو دعا مانگی تھی آپ نے چھین لے مجھ سے حافظہ میرا شاید وہ خبر ہو گئی ہے شاید وہ آنند ملند تھے ہاں یاد آیا فہم بابا وہ شاید آنند ملند تھے جو میرے پاس آئے تھے آنند ملند آنند ملند آئے تھے آنند ملند آئے تھے انہیں کے پاس میں جب گیا تھا انہیں لڑکی ہوئی پتا چلا آنند ملند کو بچے کیسا ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں کوئی نخص تھے کیا اس میں نخص اس میں نہیں آپ کے دماغ میں ہیں نہیں نہیں فہم بابا کوئی نخص نہیں ہے غلط فہمی ہو گئی ہوگی غلط فہمی کچھ نہیں ہوئی ہے نخص ہے آپ کے دماغ میں جب اسے لڑکی ہوئی ہے تو مجھے وہ بلایا بہت اسرار کیا آنند ملند نے آنند ملند نے بہت اسرار کیا میں جب دوا خانہ پہنچا اب کوئی اتنی عزیدی سے بلا رہا تب ہی میں دوا خانہ پہنچا تو دیکھا بڑی خوبصورت لڑکی چھوٹی بچی وہ بچی کو دیکھنے کے بعد میں الے 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 تب ہی فہم بابا ایک دھون میرے دماغ میں آئی میں نے جب الے 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 کیا نا تب ہی میرے اندر سے آواز ہے الے 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 جب بھی کوئی لڑکی دیکھوں میرا دل دیوانا بولے الے 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 تو میں بچی کو دیکھنے کے بات یہ نظر آنا وہ دونوں کو دے دیا کافی مشہور گانا ہوا یہ بہت اسرار کیا آنند اور ملند دو الگ الگ لوگ ہیں سمجھے اور یہ یہ جو گانا سنا رہتے آپ معاف کرنا آپ کہے گیا یہ جو گانا تم یہ گانا جو سنا رہے تھے تم بھی نہیں تو یہ جو گانا بھی گا کر سنا رہا تھا یہ دل لگی فلم کا اس کی میوزک دی تھی دلپ سین سمجھے اور وہ بھی دو الگ الگ لوگ ہیں یہ بھی دو ہے نہیں فہم بابا آپ کو کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے آپ اسے میں بتائیے آپ اور آپ کو کیا محبت ہے دیکھئے مجھے آپ ابھی مجھے آپ سے مخاطب ہیں پھر تو دل خوش ہو گیا بھائی بابا یہ سب ایک سے دو کیسے ہو گئے یہ سمجھ میں نہیں آرہا میرے یہ لوگ یہ آدمی ہوں آدمی سے چھی 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 پیار کرتا ہوں آمد ہو رہی ہے مجھے کچھ آمد ہو رہی ہے بس یہی اپراد بس یہی اپراد میں بار بار کرتا ہوں آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں بھائی باب کی یہ سارے دو دو آنن ملن شنکر جائے کشن سمیر یہ اور کیا کیا نام سمیر سن یہ پورا پورا سر یہ لوگ چھوپٹ کر دیے پہیم بابا پورا سر چھوپٹ کر دیے میں ابھی ایک بریک لے میاں ایک بریک لے بریک لے بھائی بریک لے بھائی